اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسم کے اراب بدلنے والے حروف عاملہ کے بارے میں پڑھیں گے بوفرت کلمہ کی تین اقسام اسم فیل اور حرف ہیں حروف کی تقسیم تین طریقوں سے ہوتی ہے نمبر ایک لام تعریف کے اعتبار سے ال کے اعتبار سے نمبر دو حروف علت کے اعتبار سے اور نمبر تین عوامل کے اعتبار سے الحمدللہ حروف کی تقسیم لام تعریف کے اعتبار سے کہ وہ حروف شمسی ہیں یا حروف کمری ہم پڑھ چکے ہیں اور حروف علت کے اعتبار سے بھی ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم حروف کی تقسیم باعتبار اعوامل پڑیں گے آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اعوامل کسے کہتے ہیں اعوامل دراصل عامل کی جبہ ہے عامل کے معنی ہے عمل کرنے والا کام کرنے والا عامل وہ حروف ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے کلیمہ پر عمل کرتے ہیں اثر انداز ہوتے ہیں یعنی اپنے بعد آنے والے اسم یا فیل جو بھی ہو ان کے احراب بدل دیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے آئیے اس کو مثالوں سے بھی سمجھتے ہیں پہلی مثال ہے ترجبہ زید گھر سے نکلا اس مثال میں حرف من نے اپنے بعد آنے والے اسم ادار کو بدل دیا اس کے آخری حرف رو کو کسرا کر دیا یعنی زیر دے دی اور یہ بن گیا اداری کیونکہ من جو ہے وہ حرف عامل ہے دوسری مثال ہے داخل زید فیداری ترجبہ زید گھر بے داخل ہوا اس مثال میں عامل حرف فی ہے اس نے اپنے بعد آنے والے اسم کو یعنی ادار کو زیر دے دی ہے یعنی کسرا کر دی ہے تیسری مثال ہے داخل امرن فی المسجدی ترجبہ امر مسجد میں داخل ہوا یہاں بھی فی نے اپنے بعد آنے والے اسم کو کسرا کر دیا چوتھی مثال ہے خورج امرن من المسجدی ترجبہ امر مسجد سے نکلا اس مثال میں حرف من نے المسجد کے آخری حرف دال کو زیر دے دی اور وہ المسجدی بن گیا امید ہے ان مثالوں سے اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی کہ عوامل کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں اپنے بعد آنے والے اس امر فیل پر آئیے اب جانتے ہیں عوامل کے اعتبار سے حروف کی کتنی اقسام ہے یعنی وہ کون کون سے حروف ہیں جو کہ اپنے بعد آنے والے اسما اور افوال کے احراء بدلتے ہیں اور وہ کون سے ہیں جو نہیں بدلتے لہٰذا عوامل کے اعتبار سے حروف کی دو اقسام ہیں نمبر ایک حروف عاملہ اور نمبر دو حروف غیر عاملہ حروف عاملہ دراصل عامل حروف کو کہا جاتا ہے جو اپنے بعد آنے والے کلمہ کے عراب بدل دیتے ہیں جبکہ حروف غیر عاملہ وہ حروف ہوتے ہیں جو غیر عامل ہوتے ہیں یعنی کام نہ کرنے والے لہٰذا حروف غیر عاملہ اپنے بعد آنے والے کلمات کے اعراب نہیں بدلتے اب ہم حروف غیر عاملہ کو بھی مثال سے سمجھتے ہیں مثال ہے حل زیدن قائمن ترجمہ کیا زید کھڑا ہوا ہے اس مثال میں غیر عاملہ حرف حل نے اپنے بعدانے والے حرف زیدن کے اعراب کو نہیں بدلا ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ میں اسم اور فیل کی علامات نہیں ہوتی یہ محض ان کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں جوڑنے کے لیے آتے ہیں حروف عاملہ کبھی اسم اور فیل کے درمیان میں آتے ہیں مثلا کتبتو بالقلمی میں بی حرف عاملہ ہے اور یہ فیل کتبتو میں جس کا ترجمہ ہے میں نے لکھا اور اسم قلم کے درمیان میں آیا ہے اور اس نے اپنے بعدانے والے اسم قلم کے آخری حرف میم کو کسرا کر دیا ہے یعنی زیر دے دی ہے تو کیا بن گیا کتبتو بالقلمی اسی طرح حروف عاملہ کبھی دو اسموں کے درمیان میں آتے ہیں مثلا زیدن فدداری اس مثال میں فی حرف عاملہ ہے جو دو اسموں کے درمیان آیا ہے پہلا اسم ہے زیدن اور دوسرا ہے عدداری اور فی نے عددار کو کسرا کر دیا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حرف عاملہ دو فیلوں کے درمیان آ جاتا ہے مثلا ترجمہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں یہاں ان حرف عاملہ ہے جو کہ دو افوال یعنی اریدو اور اسلی کے درمیان میں آیا ہے آئیے اب ہم حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے حروف عاملہ کو دیکھتے ہیں حروف عاملہ کی دو اقسام ہیں یعنی حروف عاملہ کی دو اقسام ہیں ایک قسم کیا کرتی ہے وہ اپنے بعد آنے والے اسما کی حرکات بدلتی ہے اور دوسری قسم وہ اپنے بعد آنے والے فیل مزارے کی حرکات بدلتی ہیں چلیں دوبارہ سے دیکھتے ہیں حروف عاملہ کی دو اقسام نمبر ایک جو اپنے بعد آنے والے اسم کی حرکات کو بدلتی ہیں ان کا نام ہے حروف عاملہ در اسم اور دوسری جو فیل مزارے کی حرکات بدلتی ہیں وہ کہلاتے ہیں حروف عاملہ در فیل مزارے انشاءاللہ انشاءاللہ آج ہم حروف عاملہ در اسم کو تفصیل سے پڑھیں گے یعنی ان حروف عاملہ کے بارے میں جانیں گے جو اپنے بعد آنے والے اسم کہراہ بدلتے ہیں یعنی حروف عاملہ در اسم وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم پر عمل کرتے ہیں ان کی ساتھ اقسام ہیں نمبر ایک حروف جر نمبر دو حروف مشبہ بالفعل نمبر تین ما نمبر چار لا نمبر پانچ حروف ندا نمبر چھ واو نمبر سات الا ان کو باری باری دیکھتے ہیں سب سے پہلا کیا ہے حروف جر حروف جر کو حروف جارہ بھی کہا جاتا ہے جارہ جر سے ہے جس کا مطلب زیر ہوتا ہے حروف جر اپنے بعد آنے والے اسم کو کسرا کر دیتے ہیں زیر دے دیتے ہیں حروف جر کی تعداد سترہ ہے جن میں سے گیارہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں قرآن میں آنے والے گیارہ حروف جر یہ ہیں بھی تا کا لی فی الہ عالا و حت ان باقی چھے یہ ہیں منزو مز رب حاشا آدہ خالہ ان سب کو ایک شیر میں یوں کٹھا کر دیا گیا ہے باو تاو کافو لام وواو منزو مدخلا رب حاشا من آدہ فی ان علا حتہ ایلا یہ شیر حفظ قد آثارک اللہ علینا حروف جر کا مانی ماند بسال ہے کامثال اللہ زیستو قد نارا حروف جر ہے لی مانی ہے لیے یا واسطے بسال ہے لِلَّهِ الْوَحِّدِ الْقَهَارِ حروف جر ہے فی مانی ہے میں بسال ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ حروف جر ہے ایلا مانی ہے طرف مثال ہے ثُمَّ اَتِمُّ سِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ حروف جر ہے من مانی ہے سے مثال ہے دَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور حروف جر ہے آلَا مانی ہے اوپر مثال ہے اِنَّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ حروف جر ہے وَ مانی ہے قسم مثال ہے وَسَّبَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ حروف جر ہے حَتَى مانی ہے یہاں تک کے مثال ہے حَتَى مَتْلَعِ الْفَجْرِ حروف جر ہے ان مانی ہے سے بسال ہے وَيَسْأَلُونَكَا أَنِي رُوح یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ قرآن میں چند مقامات پر حروف جر کے بعد آنے والے اسم کے آخری حرف پر زیر نہیں آتی یعنی قوائد کی روح سے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان الفاظ کو اسی طرح لکھوایا ہے اور اس سے قرآن کی بلاغت کا اظہار ہوتا ہے آئین کو بھی دیکھ لیتے ہیں وَمَنْ أَوْفَى بِمَا أَعْحَدَ عَلَيْهُ اللَّهِ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأْتُو بِهِ مُتَشَابِهَا لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ حروف عاملہ در اسم کی دوسری قسم ہے حروف مشبہ بالفعل یہ اسم کو نصب یعنی زبر یا دو زبر اور خبر کو رفع یعنی ایک پیش یا دو پیش دیتے ہیں آئیے حروف مشبہ بالفعل کو معنی اور مثالوں سے سمجھتے ہیں حرف مشبہ ہے اِنَّا معنی ہے بے شک جو کہ تاقید کے لیے آتا ہے مثال ہے اِنَّا اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ دوسرا حرف مشبہ بالفعل ہے اَنَّا معنی ہے بے شک تاقید کے لیے آتا ہے مثال ہے اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّا اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ حرف مشبہ بالفعل ہے قَأَنَّا ترجبہ گویا کے یہ تشمی کے لیے استبال ہوتا ہے مثال ہے قَأَنَّهَا كَوْكَبُونْ دُرِّي حرف مشبہ بالفعل ہے لَعَلَّا معنی ہے شاید امید کے لیے استبال ہوتا ہے مثال ہے لَعَلَّا السَّعَا تَقْرِيبُ حرف مشبہ بالفعل ہے لَعْتَا معنی ہے کَاش حسرت کے لیے استبال ہوتا ہے مثال ہے یَا لَعْتَنِي كُونْتُ تُرَابَ حرف مشبہ بالفعل ہے لَعْتِنَّ معنی ہے لَعْتِنَّ پہلی بات کی نفی کے لیے استبال ہوتا ہے مثال ہے وَلَاكِنَّ اَكْثَرَا هُمْ لَا يَشْكُرُونَ روٹ کر لیجئے اِنَّ اور اَنَّ میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے لیکن اِنَّ عام طور پر یعنی ہمیشہ نہیں عام طور پر جملے کے شروع میں آتا ہے جبکہ اَنَّ جملے کے درمیان میں آتا ہے نمبر تین ہے مَا اور نمبر چار ہے لَا مَا اور لَا کو مَا وَلَا کہا جاتا ہے جو دو باتوں میں لَیْسَ جس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں سے ملتے جلتے ہیں یعنی مشابیت رکھتے ہیں نمبر ایک اب مشابیت دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہوتی ہے نمبر ایک لَیْسَ کی طرح مَا اور لَا مبتدہ اور خبر سے پہلے آتے ہیں یعنی ان پر داخل ہوتے ہیں آئیے مبتدہ اور خبر کو بھی سبج لیتے ہیں جبلے کا پہلا حصہ جس سے کوئی جملہ شروع ہو رہا ہو جملے کی اس سے ابتداء ہو رہی ہو اسی سے مبتدہ بنا ہے وہ مبتدہ یا مُسْنَد الَئِ کہلاتا ہے اور جبلے کا دوسرا حصہ جس کے بارے میں ہمیں اگائی ہو رہی ہو خبر مل رہی ہو خبر یا مُسْنَد کہلاتا ہے مثلا زیدن عالم ترجمہ زید عالم ہے اور زیدن عالم ترجمہ زید نے جانا ان دونوں مثالوں میں زیدن مبتدہ ہے جبکہ عالم اور عالم خبر ہیں زیدن عالم میں ہمیں یہ پتا چلا یہ خبر ملی کہ زید نے جان لیا جبکہ زیدن عالم میں ہمیں یہ خبر ملی کہ زید جو ہے وہ عالم ہے ما اور لا کی لئیسہ سے دوسری مشابیت یہ ہے کہ لئیسہ کی طرح نفی کے لیے یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں لئیسہ سے مشابیت رکھنے کی وجہ سے با اور لا اپنے بعد آنے والے مبتدہ کو رفع یعنی پیش دیتے ہیں اور خبر کو نسب یعنی زبر دیتے ہیں بس لن ما زیدن آئی من زید کھڑا نہیں ہے اس چبلے بے ما نے مبتدہ زیدن کو رفع دیا ہے یعنی وہ زیدن بن گیا دو پیش ہے اور خبر آئی من کو نسب دیا ہے دو زبر ہیں اسی طرح لا رجل افضل من کا ترجبہ کوئی شخص تم سے افضل نہیں یہاں لا نے مبتدہ رجل ان کو رفع کر دیا ہے اور خبر افضل کو نسب کر دیا ہے با اور لا کے عمل کرنے کی یعنی مبتدہ کو رفع اور خبر کو نسب کرنے کی تین تین شرائط ہیں آئیے ان کو بھی اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں ما کے عمل کی تین شرطیں دیکھتے ہیں پہلے نمبر ایک ما کے بعد ان زائد نہ ہو ورنہ ما عمل نہیں کرے گا بس لن ما ان زائدن آئی من یعنی ما کے بعد اگر ان آجائے تو پھر ما کا عمل نہیں ہوتا وہ اراب نہیں بدلتا نمبر دو با کی خبر پر اللہ داخل نہ ہو ورنہ ما عمل نہیں کرے گا مثلا ما زائدن اللہ آئی من نمبر تین ما کی خبر اسم سے پہلے نہ آئے ورنہ ما عمل نہیں کرے گا مثلا ما آئی من زائدن آئی من خبر تھی نا کہ کھڑا ویزید تو وہ پہلے آ گیا ہے اور اسم زائدن بعد میں آ گیا ہے تو اس صورت میں بھی مال جو ہے وہ عمل نہیں کرے گا اب لا کے عمل کی تین شرطیں دیکھ لیتے ہیں نمبر ایک لا کے اسم اور خبر دونوں نکیرہ ہوں ورنہ لا عمل نہیں کرے گا نمبر دو لا کی خبر سے پہلے الا نہ آئے ورنہ لا عمل نہیں کرے گا یعنی اعراب نہیں بدلے گا مثلا لا رجول نمبر نمبر تین لا کی خبر اسم سے پہلے نہ آئے ورنہ لا عمل نہیں کرے گا مثلا لا قائم رجول یہاں قائم جو ہے وہ خبر ہے اور وہ لا کے بات آگئی ہے یعنی کہ اسم سے پہلے آگئی ہے نمبر پانچ ہے حروف ندہ لیسن نمبر نو میں حباری حروف ندہ پر تفصیلی بات ہو چکی ہے لیسن نمبر نو کی ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو حروف ندہ اچھی طرح سمجھا جائیں حروف ندہ وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی کو پکارنے کے لئے استبال ہوتے ہیں بس لن یا ترجمہ ہے اے یا ایوہ ترجمہ ہے اے یا اییتوہ اس کا بھی ترجمہ ہے اے مونس کے استبال ہوتا ہے آیا ہیا ای آ یہ بھی حروف ندہ ہیں حرف ندہ کی وجہ سے اسم معارفہ بن جاتا ہے بس لن یا رجل ترجمہ ہے اے مرد اس میں یا حرف ندہ ہے اور رجل منادہ ہے منادہ کہلاتا ہے منادہ اگر مفرد ہو تو وہ مرفوق ہوتا ہے پیش کے ساتھ ہوتا ہے مثلا یا نوح اگر منادہ یعنی حرف ندہ کے بعد آنے والا مزاف ہو تو وہ منصوب ہوگا مثال دیکھتے ہیں یا رسول اللہ ترجمہ اے اللہ کے رسول یہاں رسول مزاف ہے اور اللہ مزاف الی ہے نمبر چھے واو واو کے معنی معا یعنی ساتھ کے ہوتے ہیں ساتھ ہو نا بس لن استا والماء والخش باتا ترجمہ ہے پانی لکڑی کی سطح کے برابر ہو گیا یہاں واو اپنے بعد والے اسم کو زبر دے رہا ہے نمبر ساتھ اللہ اللہ حرف استثناء ہے بس لن جا القوم اللہ زیدن قوم آئی سوائے زید کے یہ بھی اپنے بعد آنے والے اسم کو زبر دیتا ہے الحمدللہ حبر سب سے پہلے پڑا تھا کہ حروف کی تقسیم تین اعتبار سے ہوتی ہے لام تعریف کے اعتبار سے حروف علت کے اعتبار سے اور عوامل کے اعتبار سے اس کے بعد ہم نے پہلی دو قسموں کو وضاحت سے پڑا تھا آج ہم نے سب سے پہلے جانا کے عوامل کے اعتبار سے حروف کی دو اقسام حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ ہیں پھر ہم نے پڑا کہ حروف عاملہ کی بھی دو اقسام ہیں نمبر ایک حروف عاملہ در اسم یعنی وہ حروف عاملہ جو اپنے بعد آنے والے اسمہ کے اراب بدلتے ہیں اس کو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے وضاحت سے پڑھ دیا ہے اگلی دفعہ انشاءاللہ حروف عاملہ در فیل مزارے پڑھیں گے یعنی وہ حروف عاملہ جو اپنے بعد آنے والے فیل مزارے کے اراب بدل دیتے ہیں بار بار ویڈیو دیکھئے گا انشاءاللہ بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی اور پرانی ویڈیوز بھی سا سا دیکھتے رہیے سبحانک اللہ و بحمد کا نشد لا الہ الا انت نستغفر و نتوب علیک واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ